کسان آندولن میں فوٹ پڑ گئی ہے اور فوٹ ہی نہیں آپس میں فوٹ بھی گئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر لاتھی چلی جوتے چلے اور یہ کہنا ہے پنجاب کے کسانوں کا کہ راکیش ٹکیت کےول اپنے منصوبے پورا کرنے کے لیے یہ آندولن چلا رہا ہے آپ کو بتائیں جب یہ راکیش ٹکیت سنگو بورڈر پہنچے تھے تو پترکاروں نے جب راکیش ٹکیت سے بات کی کہ آج کیا ڈیسیجن ہوگا انہوں نے صبح ہی گوشنا کر دی کہ یہ آندولن ابھی ختم نہیں ہوگا یہ ابھی آگے چلے گا ابھی تو ہم ٹینٹ کی بات کریں گے تو اسی سے لگ گیا تھا کہ راکیش ٹکیت ہی کےول ایک وہ وقتی ہے جو اس آندولن کو آگے تک چلائے رکھنا چاہتا ہے باقی پنجاب اور ہریانہ کے کسان سنگڑن اب اس آندولن کو آگے نہیں چلانے دینا چاہتے اور ہوا وہی کہ راکیش ٹکیت سنیوت کسان مورچے کی میٹنگ میں پہنچے اس کے بعد مددوں پر جب بات چیت ہوئی یوگندر یادو کی اس میں انٹری ہوئی اور یوگندر یادو کی انٹری کے بعد راکیش ٹکیت کی انٹری کے بعد جو ڈیسیجن کیا وہ یہ کہ ابھی ہم نے اس پہ کوئی فینسلہ نہیں لیا ہے اگلی سات تاریخ دے دی گئی سرکار نے ہماری سبھی مانگوں کو پورا نہیں کیا ہے سرکار ہماری مانگ مانے گی تب ہم پورا کریں گے لیکن وہیں دوسری طرف پنجاب کے جو کسان سنگڑن تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم گھر واپسی کریں گے کیونکہ تین کرسی بل کی ہی واپسی کی مین بات تھی جو کی پوری ہو گئی ہے اور سرکار نے جب تین کرسی بل واپسی لے لیے تب ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور آپ کو یہ بھی دھیان ہوگا کہ ابھی دو ہی دن پہلے جو سنگو بورڈر پر نیہنگ تھے جو کی ان کی رکشہ کے لیے بیٹے ہوئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ سرکار یدی کسان نیتاؤں تک پہنچے گی تو اس کے بیچ میں ہم دیوار ہیں وہ ایک مجبوط دیوار نیہنگوں کی وہ دھنیوات کرنے کے لیے دلی کے گردوارے میں پہنچے اور انہوں نے باقاعدہ ہوا متھا ٹیکا جب پرساسن نے دیکھا کہ یہ نیہنگ سو ڈیڑھ سو کی تنکیہ میں اچانک دلی کی طرف کوچکیوں کر رہے ہیں ان کو روکا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم شانتی پوروک طریقے سے گردوارے میں متھا ٹیکنے جا رہے ہیں موڈی جی کا دھنیوات کرنے جا رہے ہیں اور اب ہم خوش ہیں کہ یہ اندولن ختم ہو گیا ہے تو ہم اپنے گھر اب لوٹ جائیں گے تو نیہنگوں نے بھی یہ سنکیت دیا ہے کہ وہ موڈی جی کے اس فہنسلے سے خوش ہیں یعنی پنجاب کے آئے ہوئے کسان سنگٹھن اب اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی اس اندولن کو آگے کھیچنا چاہتی ہیں اب اس میں دو فہاڑ سیدھے سیدھے ہو گئے ہیں ایک دل وہ ہے ان میں کسان اندولنوں کا جس میں لگ بگ بتیت سنگٹھن ہے جو موڈی جی کے وعدے کے بعد اور اب تو سنسن سے بھی بلواپسی ہو گئے راشپتی جی کی مہر لگ گئی اسی مدے کو لے کر واپسی جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کسان نتاؤں کا کہنا ہے کہ ایم ایس پی ایک ایسا مدہ ہے جس پر گارنٹی ہو نہیں سکتی ہاں سمیتی جرور بنے گی اور جب سرکار نے پانچ نام مانگے ہیں ہم نے پانچ نام ان کو دینے ہیں ابھی تک اس پر فینسلہ نہیں ہوا تھا اب یہ جو ایسکی ایم کی میٹنگ ہے اس کے اندر پانچ نام تیہ کر دیئے ہیں تو پانچ نام تیہ کر دیئے ہیں وہ لمبی پرکریہ ہے کہ سرکار کے ساتھ مل کر یہ پانچ لوگ تیہ کریں گے کیا کیا ٹرم کنڈیشن کس فصل پر کتنی ایم ایس پی اور کتنی خرید ہو اس بارے میں بات ہوگی تو یہ لمبی پرکریہ ہے دوسری بات انہوں نے رکھی کہ ہماری ایک مانگ یہ تھی کہ جو کسان آندولن میں ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ان ایف آئی آر درج کو واپس لیا جائے اس پر بھی دو فارڈ ہیں اور ایک دھڑے کا کہنا یہ ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب 26 جنوری لال قلعہ کانڈ ہوا تھا اس سمیں راکش ٹکیٹ سے جب پتھرکاروں نے پوچھا کہ ترنگے کا اپمان یہ کسانوں نے کیسے کیا لال قلعہ میں کسان کیسے پہنچے وہاں جو ہے پولیس والوں کے ساتھ مار پیٹ ہوئی تو آپ اس کی جمعہ داری آپ کے اوپر آتی ہے اس پر راکش ٹکیٹ کا بیان آپ دیکھ لیجئے میں پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے راکش ٹکیٹ نے کہا تھا کہ لال قلعہ کی ہنسا کے لیے بھاجپا کے لوگ ہیں یہ بھاجپا کے لوگ ہی ہیں جنہوں نے ترنگے کا اپمان کیا ہے یہ جو لال قلعہ پہ ترنگے کو چھوڑ نیچے پھیک کر اور نیسان صاحب یا دوسرا جھنڈہ پھیرایا یہ ہمارا آدمی نہیں ہے یہ کسان ہے ہی نہیں یہ تو بی جے پی کا آدمی ہے اور لال قلعہ کی ہنسا کے لیے بی جے پی کے کارکرتہ ہمارے آنگ نولن کو بدنام کرنے کے لیے گئے تو راکش ٹکیٹ جی اگر لال قلعہ کانڈ میں گئے ہوئے لوگ ہنسا کرنے والے لوگ بھاجپا کے تھے اور آج ان کے اوپر ایف ای آر درج ہے تو راکش ٹکیٹ جی ان کی ایف ای آر واپسی کیوں کروا رہے ہیں سوال یہ ہے اور یہ سوال میں نہیں کر رہا یہ کسان آندولن کے اندر ہی آواج اٹھی ہے یہ بات الگ ہے کہ ان کی آواج کو یہ جو میڈیا بکا ہوا لہا ہے یہ نہیں دکھائے گا یہ ان بائٹس کو نہیں سنوائے گا یہ کیول راکش ٹکیٹ کو ہائلائٹ کر رہے ہیں یہ ایک پوری ساجش ہے راکش ٹکیٹ کو ایسا بڑا نیتہ بنا کر پروجیکٹ کیا گیا ہے جیسے کی ایک سمیں آپ دیکھئے کہ اسی طرح سے اس میڈیا نے اور ان لیبرالٹ نے ان وامپنتیوں نے کہ کنیہ کمار کو ہیرو بنایا تھا پروجیکٹ کیا مقصد کیا تھا نیتہ بنانا اس کو شاید یہ سردن بھیجنا چاہتے تھے اسی لیے بیہار سے اس کو چناؤ لڑبا دیا اسی طرح ایک انہوں نے نیتہ بنایا ہارڈک پٹیل کو گجرات کا آرٹیفیشل آندولن کھڑا کیا نیتہ بنایا ان کی امید تھی کہ گجرات کا اس کو مکھے منتری بنا دیں گے اس میں بھی ناکام رہے ایک انہوں نے آندولن کھڑا کیا لوگ پال بل کو لے کر وہاں سے ایک نیتہ نکلا وہ بے سک شاید کامیاب ہو گیا کیجری وال تو یہ لیبرلز جو ہیں ان کیا ایک طریقہ ہے کہ ایک آندولن کھڑا کرو اس آندولن میں ایسے مددے لاؤ جس سے کی دیش کی عام جنتہ بھی مورک بن کر شامل ہو جائے اور پھر اس میں سے اپنا نیتہ ایک نکال کر کامیاب کر لو یہ یہی راکیش ٹکیت کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک نیتہ ایسا بنا دو کہ یہ اتر پردیس کے چناؤ میں یہ یوگی جی کو ہرا دے اور پھر دوہزار چوبیس کے لوگ سبا کے چناؤ میں یہ موڈی جی کو ہرانے کے لیے ٹول کی طرح استعمال ہو اس دیش میں سناتنیوں کی سرکار یہ سہن نہیں ہو رہی ان وامپنتیوں کو اصلی مددہ یہ ہے اور ان کے قارن سے جو یہاں بھیڑ اکھٹی ہے جو ان کے کہنے میں آ کر وہاں بیٹھے ہیں یہ مورک بن رہے ہیں یا ان میں سے کچھ لوگ سوارتی ہو سکتے ہیں کسی کو ٹکٹ کا لالچ ہوگا کسی کو پیسے کا لالچ ہوگا ہو سکتا کسی کو دارو کا لالچ ہو کیونکہ جو کسان تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے آج کل سنکھیہ اگر آپ گاجی پور پہ دیکھ لوگے تو پچاس سے ادھک سنکھیہ وہاں نہیں ملے گی آپ کو اس کا مطلب راکیش ٹکیت کے پیچھے اتر پردیس کے جو کسان ہیں وہ نہیں ہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ جو راکیش ٹکیت ہے ان کی آپ دیکھ لیجئے مانگ کیا ہیں مانگ آرٹیفیشل ہیں یہ کہتے ہیں مس پی پر گارنٹی دیں میں پوچھنا چاہتا ہوں راکیش ٹکیت جی مجھے بتائیں کہ دو ہزار چودے کے پہلے کیا اس دیش میں مس پی پر گارنٹی مل رہی تھی کیا مس پی پر جتنے فصلوں کی خرید بھاجپا شاشت راج میں ہوئی ہے کیا مہاراشت میں ہوئی ہے کیا راجستان میں ہوئی ہے کیا چھتیس گھر میں ہوئی ہے وہاں آپ اندولن کرو گے نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو اندولن کرنے کا جو ٹھیکہ ہے وہ ملا ہے بھاجپا سرکاروں کے برد دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں دو ہزار بیس بجلی بل کی اب بجلی بل میں کیا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں بجلی کا ریٹ آٹھ گنا ہو جائے گا کیا بجلی بل ہے ہم آدمی نہیں جانتا اور اسی لئے ان کے بہکاوے میں آتا ہے بجلی بل جو ایکٹ ہے وہ دو ہزار بیس وہ سرکار نے یہ بنایا ہے کہ ایک راج میں کوئی راج سرکار بجلی دے رہی ہے یا کوئی ایک کمپنی بجلی دے رہی ہے اس ایکٹ کے آنے کے بعد ایک کے استان پر تین چار کمپنیاں بجلی دیں گی اب ہماری مرجی جیسے موبائل فون کی سم بدل سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کول اچھی نہیں آرہی ریٹ اچھے نہیں لگ رہے دوسری کمپنی کوئی سستی بجلی سستہ ہمیں پلان بتا رہی ہے تو ہم سستہ سم لے لیتے ہیں وڈا فون ایئر ٹیل لے لیا ایئر ٹیل چھوڑ کے بی ایس ایل لے لیا ٹھیک اسی طرح سرکار چاہتی ہے کہ ہر راج میں ایک سے ادھک بجلی کمپنی کے پروائیڈر ہوں کنجومر اپنی پسند سے سستہ اور بڑیات چن کر کنیکشن لے سکے کیا یہ بل خراب ہے نشط روپ سے یہ بل ٹھیک ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ بل کسان بیرو دی ہے کیوں کیا یہ فری میں بجلی چاہیے ان کو بجلی کے بل ماف کرو سرکار کرجا ماف کرے کیا یہ یہ راکیش ٹکیٹ گریب کسان ہے کہ اس کو اپنا کرجا ماف چاہیے اس کو بجلی فری میں چاہیے یہ اصلی میں آرٹیفیشل مددہ ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں اسی طرح جو یہ موتوں کی بات کر رہے ہیں کہ سات سو ایف آئیہ ہمارے موت ہوئی ہیں اس میں سرکار معاوجہ دے میں تو کہتا ہوں کہ سرکار کو چاہیے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ یہ جو کسان نیتا اپنے کو بنے ہوئے ہیں راکیش ٹکیٹ کی سمپتی بیچ کر اس کے پیسے سے وہ جو مرتق ہیں ان کے پریوار والوں کو ایک کروڑ روپے دینا چاہیے ان کی سمپتی جبت کرے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کرونا کے ٹائم میں باقاعدہ ان نیتاوں کو نڈریز دیا تھا کہ جو بھی یہاں بزرگ بیٹھے ہیں سردیوں کے اندر ان بزرگوں کو گھر جانے کو کہا جائے لیکن جب پترکاروں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا وہ کیا کہہ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے چاہے مر جہاں ہم نہیں جائیں گے تو اپنی مرجی سے مرے ہیں آت متیا کری ہے انہوں نے یہ کورونا کے کال میں سپریم کورٹ کی گارڈ لائن تھی کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہو وہاں کسی نے نہیں کرا تو اگر آت متیا کرنے کے لیے کوئی اتار ہوا ہے اور وہ مر گیا اس کو کمپنٹیشن کیسا آت متیا کے لیے ہمارے دیش کے قانون میں سجا ہے نہ کی انام اور ان کو شہید کہنا شہیدوں کا اپمان ہے بارال اتنا تیہ ہے کہ ایس کے ایم کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں دو رائے آئی ہیں ایک دھڑا چاہتا ہے کہ گھر واپسی کر جائیں بل واپسی ہو چکے ہیں دوسرا دھڑا اس بات پر ابھی بھی اڑا ہے جو راکیش ٹکیت کے پکش والے لوگ ہیں اور راکیش ٹکیت ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ اندولن چلتا رہے اور ان کی منصہ صاف دکھ رہی ہے دو ہزار بائیس کا یوگی جی کا چناؤ وہ چاہتے ہیں کہ یوگی جی کو ہرائیں اور اسی لیے انہوں نے ایک ایسا مدہ رکھ دیا اجے میشٹر ٹینی کو جیل بھیجو جو آدمی دوشی ہی نہیں ہے اس کو جیل بھیجنے کی مانگ مان کر انہوں نے جتا دیا ہے کہ ان کا مقصد اونلی اور اونلی اتر پردیس کے برہمڑوں کو بھڑکانا ہے راکیش ٹکیت کی ٹیم بھی اور میڈم پریانکا گانڈی وہ اتر پردیس میں گھوم گھوم کے کہے گی اور ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں اتر پردیس کے سناتنی صافدان ہو جائیے شوشل میڈیا پہ جو اس پیس چل رہے ہیں ٹویٹر پہ میں سنتا ہوں لوگ اس میں آندولن میں چلا رہے ہیں یوگی جی برہمڑ بیرو دی ہیں اور یہ یہی ایجنڈا سیٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہندو سمجھدار ہے وہ کبھی نہیں بٹے گا اور یہ بورڈر کو کھالی کر کے چلا جائے گا جو راکیش ٹکیت جیسے سوارتھی لوگ ہیں وہ بے سک دس بیس لوگ وہاں بیٹھے رہے ہیں لیکن اب سرکار کو سکتی سے ان کے خلاب پیس آنے کا سمیں آ گیا ہے کیونکہ سرکار نے جو بھی مانگے تھی چاہے وہ پرالی کو لے کر تھی مان لی گئی اب کمپنشیشن کی بات کر رہے ہیں جو پنجاب کی سرکار ہے انہوں نے دیا ہے کانگریس اپنی طرف سے دے بڑی پارٹی پرانی پارٹی ہے راہل گاندی ان کو بانٹیں ایک ایک پانچ پانچ کروڑ کون منع کر رہا ہے لیکن یہ سرکار سے جو دوشی ہیں قانون کے ان کو اگر یہ اس طرح کے معافجے کی بات کریں گے یہ گیر قانونی ہیں بہرحال یہ اندولن اب ختم ہو گیا ہے میرے حضاب سے لیکن جو جدی ہیں جو دوہجار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ اور اتر پردیس کا دوہجار بائیس کا چناؤ جو یہ مقصد بنا کے بیٹھے ہیں وہ یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ اسپشٹ ہو گیا ہے بندے ماترم